جانب جلسے کی تیاریاں جا رہی ہیں جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے دوسری جانب کرونا کی صورتحال ہے وہ بھی بچ سے بترین ہوتی جا رہی ہے دوسری لہر ہے کرونا وبا کی بہتر مزید افراد جانباک ہو گئے ہیں ان سی او سی کے مطابق مجموعی اموات آٹھ ہزار سات سو چیانوے ہو گئی ہیں ان سی او سی کا یہ بھی بتانا ہے کہ ملک میں کرونا کے تین ہزار تین سو انہتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ کرونا کیسز کی تعداد چار لاکھ اٹیس ہزار پانچ سو بیاسی ہو گئی ہے اسی بارے میں بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بابر رزا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا ملتان جلسے کے بعد بھی ہم نے یہی دیکھا کہ تیزی سے کیسز میں اضافہ ہوا آج پھر ایک جلسہ پی ڈی ایم کی جانب سے لاہور میں ہونے جا رہا ہے کیا خدشات ہیں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اگر یہ جلسہ ہوتا ہے ایس او پی اس کو فالو نہیں کیا جاتا تو کیسز کی تعداد کہاں پہنچ سکتی ہے اسلام علیکم جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جلسہ جو ہے اس کو آپ صرف ایک ہی نام دے سکتے ہیں اور وہ ہے کولیکٹیو سو سائٹ دبے انفیکشن جو سپریڈ ہو رہی ہے پوری دنیا میں اس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا اور یہ نہ صرف کولیکٹیو سو سائٹ ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک گلوبل ویلج میں رہ رہے ہیں پوری دنیا جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا جو ہے دنیا جو ہے اس میں ہم اپنی سیلف موکری کا اسمان کریئٹ کر رہے ہیں اس کا یہ جو کولیکٹیو سو سائٹ ہے میرا طلب کینیڈا سے ہے وہاں پہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہیومینٹی کی بیس پہ کولیکٹیو سو سائٹ کرنے کی کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ اجازت دے یا اپوزیشن جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت کر آج روگر صاحب آپ نے کہا کہ آپ کا تعلق کینیڈا سے ہے میں تھوڑا سا کمپیریزن بھی چاہوں گا اس وقت جو اسپتالوں کی صورتحال ہے جس طرح سے پاکستان دیل کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کینیڈا نے کیسے مختلف ڈیل کیا ہے کوویٹ کو ویسے اگر دیکھا تھا ہے پاکستان میں کینیڈا کی نسبت تو کیسز کم ہی سامنے آئے ہیں اور امباد بھی کم ہوئی ہے جی سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں جتنے ملکوں میں کوویٹ نائنٹین کی پینڈیمک جو ہے اس نے اپنا ایفیکٹ کیا ہے کینیڈا سیکنڈ بیسٹ ریٹنگ پہ ہے جس نے کینیڈا میں کوویٹ نائنٹین پینڈیمک کو ہینڈل کیا ہے وہاں پہ نمبر آف کیسز زیادہ ہونے کی بہت ساری ریزنز ہیں نمبر بان ریزن یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ ایکسٹینسیو ٹیسٹنگ کی ہے جو کہ پاکستان میں آپ لوگوں نے نہیں کی اور جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے پاس ایکزیک ڈیٹا بھی ویلیبل نہیں ہے کہ کتنے لوگ ایکچولی انفیکٹیڈ ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ ہماری چونکہ کینیڈا میں لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے انڈویجویل وہ زیادہ ہے تو ہمارے پاس ایجنگ پاپولیشن ہے اور ایجنگ پاپولیشن میں جو ہے کو موربیڈیز جیسے فار اگزامپل ڈائیبیٹیز ہے ہائپرٹینشن ہے ہارٹ ایلمنٹس ہیں لیور ایلمنٹس ہیں ان کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے ایس یو گرو تو اس وجہ سے وہاں پہ کیسے زیادہ ہیں لیکن جس طریقے سے کینیڈا نے ہینڈلنگ کی ہے وی آر پراؤڈ آف ایٹ اور کینیڈا دنیا میں نمبر ٹو پہ ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دے میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ کینیڈا نے اس کو کس طرح ہینڈل کی ہے ہم نے وہاں پہ ایک ہائی پاورڈ کوویڈ نائنٹین سپیسفک اڈوائزری کمیٹری انڈر دی پریزیڈنٹ شپ آف دی پرائم نیسٹر اس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں وہ بنائیں جس کے بعد پوام پروینشل لیول پہ کمیٹیز بنائیں گئیں پھر اس کے بعد ریجنل گورنمنٹ سٹی گورنمنٹ نے کمیٹیز بنائیں اور یہ ساری کمیٹیز جو ہیں یہ سائنٹفیکلی بیس ڈیٹا ایوی ڈی اپ ڈیٹ کرتے ہیں ڈیجیٹل ورڈ کی فول ہیلپ لی گئی ہے ایپس بنائیں گئے ہیں لوگوں کو ہر ایوری آور کے بعد وہاں پہ کونٹینیوزلی اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے ویڈا پری کوشنز اور اس کے بعد یہ ہے کہ تمام طرح کی جو پری کوشنز ہیں وہ سائنٹفیکلی بیسٹ ہونے پہ اگر وہاں پہ اس وقت جو فیل وقت سیکنڈ ویو میں وہاں پہ مور دین ٹین پیپل کنٹ گیٹ ٹوکیدر تو مور دین ٹین پیپل کنٹ گیٹ ٹوگیدر ان اینڈور پلیس اور اس کے بعد تمام طرح کی جو پبلک گیٹرنگز ہے اس پہ پبندی ہے بائی در ایٹ سوشل گیٹ اپ سیٹ اپس میں یا ایون ریلیجیس سیٹ اپس میں پلیسز آف ورشپ پہ ایون وہاں پہ بھی انہوں نے پبندی لگائی اور اس کے بعد انہوں نے کوویڈ انفیکشن جو ہے اس کو کنٹرول کیا ہے وہ ہمارے پاس نمبر آف کیسز آپ لوگوں کی نسبت بہت زیادہ تھے پٹ بیکوز آف گوڈ ہینڈلنگ ہمارے ہاں مولٹیلیٹی جو ہے وہ بہت کم ہوئی ہے اور وی ار پراؤڈ آف ایٹ کہ کینیڈا نے اس کی جو ہے نورتھ امریکہ میں اور امریکن کانٹینٹ میں بیسٹ ہینڈلنگ کی ہے ٹھیک ہے ڈاکس آف ساتھی موجود رہیے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے راہ اور رزوان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں پر گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کیا صورتحال رہی کتنے کیسز سامنے آئے اسپتالوں میں کیا سہولیات وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں جان لیتے ہیں ان سے راہ اور رزوان بتائیے گا جی اگر بات کی جائے کرونا کیسز کو دن بڑے میں کرونا کیسز کی میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ دوسری لحظ جو بڑی شدت کے ذات استیار ہو رہی ہے تقریبا آج جو ہے ملک بھر میں اگر کرونا کیسز کی بات کیا تین ہزارت تین سو انسٹھ میں کیسز جو ہے آج رپورٹ ہوئے تقریبا ایکٹیو کیسز اتراد جو ہے کرونا کے جو کل کیسز اتراد ہوگی تقریبا چار لاکھ ارتیز ہزار چار سو پچیسز چلی گئے یہ ایکٹیو کیسز ہے اس سے چھالی سے ہزار چھ سو نتیز ہو چکے ہیں اسلامباد میں گزشہ چوبیس ہنٹے کے دران تقریبا دس افراد جو ہے وہ ہائیس اسلامباد کا جو ہے امباد کا شرح ہے کہ چوبیس ہنٹے کے دران سب سے اراد اسلامباد میں جیدے ہیں اب تک جو ہے دس افراد جو ہے جا بھاک ہوئے کرونا سے اگر چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے تقریبا پورے ملک کے اگر بات چاہتے ہو اور آپ بات کیے تو تقریبا بہتر افراد جا بھاک ہوئے امباد کی جو ہے دن بھا دن جو بڑتی جا رہی ہے اور یہ دوسری زیادہ شدت استیار کرتی جا رہی ہے سردی بھی ہے اور جھاگر بات کیجئے پورے ملک میں اگر بات چاہتے تو آٹھ ہزار اب تک میں اسپتالوں کی حوالے سے پوچھنا چاہوں گا اسپتال جو ہے اس وقت فلی ایکوپٹ ہیں اور دوسرا آپ سے یہ بھی جانت چاہوں گا وہاں پر بیڈز موجود ہیں نئے کیسز کو وہاں پر جو ہیں ان کو لکھنے کی نئے اگر کیسز آتے ہیں کوویڈ مریض کوئی آتا ہے ان کو رکھنے کے لیے انتظامات وہاں پر موجود ہیں جی انتظامات تو جو ہے اس طرح محیرے میں کیونکہ اکومت کی طرح سے جو ہے درام کیلے ہیں اسپالوں میں مختی جزہ پر وہاں پر کوویڈ کے جو ہے اور خاص طور پر پائن میرسٹر نے جو گوشتر کچھ دنوں سے انہوں نے وہ بھی اسٹیل کو کافی دیکھ رہے ہیں اور دائیات جاری کی جاری ہیں اس آمباد میں تو بچ کی صورت ہے مختیف سپال میں جو ہے کووٹ کے جو علیلت سے واری ہونا دیں گے لیکن دیکھنے میں یہا رہا ہے کہ دن مریضوں کی طرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس وجہ سے فالتیک دماعت بھی کی جاری ہے لیکن کومت کی حصہ کی جاری ہے لیکن لوگ رواز تک دوانت بلکل نہیں کر رہے ہیں سوچل ڈسنس نہیں رہتے ہیں مارس چیز نہیں کر رہے ہیں اور پبلک پلیسی اور دوسری جبوں پر دیکھنے میں ہی آ رہا ہے کہ بلکل اس ڈسنس نہیں رہتے ہیں آپس میں بیٹھ رہے ہیں اور کانسپورٹ پر پبلک کانسپورٹ ہے اس پر بلکل رکھتے کلیب کا نظر نہیں آ رہے ہیں عوام جو اس کی جس کا پہلے سختیاں کی گئی تھی تو عوام نے تھوڑا جو ہے عمل درامت طرح شروع کر دیا تھے فاصل دبیل پر لیکن اب وہ اس کا کتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اور وہ بھی یہی رہے کہ اسلامباد میں صدیق شدر بڑکی آ رہی ہے ٹھیک رہاو آپ نے ابیٹ کیا آپ کا شکریہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کی راہنما مومنہ وحید صاحبہ نے بھی بہت شکریہ مومنہ صاحبہ آپ کے وقت کب مومنہ آپ کو پتا ہی ہے ابھی تھوڑی در پہلے ہمارے نمائندگان بھی بتا رہے تھے کہ کوویٹ کے جو کیسز ہیں ان میں اضافہ بھی ہو رہا ہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اجازت تو نہیں دے رہی یقین جو پنجاب حکومت ہے جلسہ کرنے کی لیکن روک بھی نہیں رہی ہے تو اگر کوویٹ کے کیسز میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو ایک طرح سے ذمہ داری تو حکومت پر بھی آتی ہے موسیقی ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں ان کو بتائیں عوام کو بتائیں کہ کرونا وائرس ایک جان لیوہ ذمہاری ثابت ہو سکتی ہے اور اسے بچھنے کے لیے آپ نے گھر پر رہنا ہے کوشل ڈسینسنگ کو ابزرب کرنا ہے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ جو بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کے لیڈران ہیں وہ انہیں پاکستان کے عوام کی کچھکر ہی نہیں ہے یہ ان کی اخلاقی اقدار کا امتحان ہے کہ اپنی سیاست بچائے کے لیے وہ کس طرح سے عوام کی جان کو دعو پہ لگا رہے ہیں مطلب ہم اگر اجازت نہیں دے رہے تو وہ بالکل قانون اور آئین کے طریقے سے ہم اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے خدا نہ پاکست کہ عوام کا اور ریاست کا کسی نہ کسی طرح سے ٹکراؤ ہو جائے کسی تصادم ہو جائے جو کہ وزیراعظم عمران خان کا جو ویجن ہے اس جلتے کو لے کے خاص طور پر جو انہوں نے سمتایا ہے ہمیں بتایا ہے کہ تصادم کسی طورت ہم نہیں ہونے دیں گے مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کرونا وائرس پوچھ دنیا میں جب یورپ نوک ڈاؤن کر رہا ہے کھول رہا ہے جب لوگ اس کو پارشل ہی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ممالک میں نوک ڈاؤن کیا جا رہا ہے یہاں پہ جلتے جلوسوں کے لیے نکل گئے ہیں صرف اس لیے کہ یہ الیکشن آ رہے ہیں تیس سال کے بعد پارٹی کو پاکستان مسلم لیگ مون ہو یا پیانا صاحب کی جماعت ہو یا اس کے علاوہ جو نو جماعتیں اور ہیں پیسل پارٹی اور باکی تیسے کھول رہا ہے